وحدہ السلام و السلام و اللہ و اللہ نبی عبادہ رسول پر کے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم سٹینج پہ بیٹھے ہوئے حکابرین مخدم سیدی سرزا گیلانی صاحب ملک درفکار روگر صاحب ملک آمیر بطی صاحب ملک احمیر بلس گاغرہ صاحب سردار عمران خانج صاحب رانا اکرام صاحب اور بزرگوں بھائیوں السلام علیکم سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا پاکستان مسلم لیگ نماز کی قیادت کا اور خصوصاً حضر ملک عبدالقصار ڈوگر صاحب کا جنہوں نے علی مرسا گیلانی صاحب کی اور ملک آمیر بطی صاحب کا جنہوں نے علی مرسا گیلانی صاحب کی حمایت کی ہے اور خصوصاً ملک اپنا رانا اکرام صاحب کا جنہوں نے عبدالقصار ڈوگر صاحب کا کے ساتھ جو ان کا پیار ہے محبت ہے اس کا آج ثبوت دیا ہے اس پولنگ سٹیشن سے ہم کبھی مایوس نہیں گئے کبھی بھی مایوس نہیں گئے آپ نے ہمیشہ عبدالقصار ڈوگر صاحب کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے چاہے وہ برا وقت ہو چاہے وہ اچھا وقت ہو آپ نے ہمیشہ ہمارے خاندان کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ہمیشہ شفقت کیا اور اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے پچھلے سات آت الیکشن آپ نے ہمیں یہاں سے جتوایا ہے جس کا ہم آپ کی جتنے بھی خدمت کریں میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے اور ہم یہی حسن رکھتے ہیں کہ آپ کی ہم اس علاقے کی بھی اور آپ لوگوں کی سب کی ہم دلی طور پر آپ کو محبتیں بھی دیں اور آپ کی قدر بھی کریں ہمارا یارہ طریق تک تو یہ اس حلقے کی عبام کا امتحان ہے پر میں نے ملک آمر وقفی صاحب سے بھی یہ کہہ رہا تھا علی موسیٰ گلانی صاحب سے بھی یہ کہہ رہا تھا پر دوستوں سے بھی یہ بات میں نے کی ہے کہ ہمارا اصل امتحان شروع ہوگا یارہ کے بعد کہ ہم نے جو دوست ہمارے ساتھ شامل ہوئے اس کافلے میں اس حلقے میں نئے دوست ان کو ہم نے محبتیں دیلی ہیں ان کو ہم نے ان کو ہم نے یہ محسوس نہیں ہونے دینا کہ ان میں اور ہمارے باقی دوستوں میں فرق ہے رہنہ صاحب انشاءاللہ یہ مرافت بادہ ہے کہ ہم آپ ہمارا گلہ کبھی ملک سے پانکو نہیں کریں گے انشاءاللہ یہاں پر مہربانی کی سردار عمران خاند صاحب نے اپنے خاندان کے ساتھ انہوں نے بھی پاکستان تیپلس پارٹی کے امیدوار علی موسیٰ گلانی صاحب کے اوپر اپنے اعتماد کا اثار کیا ہے اور بڑا ہی کمال ہوا کہ میں جب یہاں پر کمپین کرتا تھا تو بہنے ان کی بڑے پوسٹر دیکھے مرتی دل روڈ سے لے کے جب بھی میں رسول پر آتا صاحب میں دیکھتا تھا سردار عمران گٹری کا سائن بنا کر ہر پول کے اوپر ان کا پینفرچ لگا ہوا ہے اب میں یہ سوچتا تھا کہ یہ بچے نے بڑی بڑا خرچہ کیا ہوا ہے جماعت کے اوپر ہے بڑی محنت کر رہا ہے کوئی ایسا قائم آئے کوئی ایسا وقت آئے کہ مجھے اللہ تعالی ہمیں ملوا دے تو پھر ہم کوئی ان سے مہربانی کی پر ریکویسٹ کریں گے تو اوپرس کو رات کو میں یہی پر کمپین کر رہا تھا تو مجھے پتہ لگا کہ ایک ہمارے مہربان بیچ میں ہیں وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا بلکل میں ملنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا ہم ان کے گھر بیٹھے ہیں آپ کو لینے آ جاتے ہیں آپ ادھر آ جائیں وہ جلدی سے آگے ہیں مجھے ان کے گھر لے گئے میں ان سے پیار کی دو باتیں کی ہمارا تو ووٹ ہے ہی محبت کا پیار کا انہوں نے ان کے اوپر پریشر بھی بہت تھا اگلے دو دن میں نے ان کو تنگ نہیں کیا آج صبح ان کا مجھے فون آئے کہ محبون صاحب میں دو راپے سویا نہیں جتنا آپ نے مجھے محبت دی اور میرے پر ترشہ تھا میں دو راپوں کا سویا نہیں ہوں تو آج آپ مہربانی کریں میں آ رہا ہوں اور آپ آج میرا اعلان کرا دیں میں نے کہا بڑی مہربانی تو مخدوم صاحب انہوں نے بڑی بڑا خرچہ بھی کیا اور یہاں پر لوگ ترہ ترہ کی باتیں کریں گے کہ جی یہ کیوں چلے گئے فاتھی چھوڑ کی کیوں انہوں نے اتنے خرچے کے باوجود چھوڑ دیا یہ صرف محبت کے سعودے ہوتے ہیں اس میں کوئی لین ڈیم نہیں ہوتا محبت کے سعودے انمون ہوتے ہیں انشاءاللہ جب بھائی نہیں شیئر سنویا تو یہ انشاءاللہ ہمارا ہم چھوٹا بھائی ہے اس کو بھی ہم اپنے کافلے میں ویلکم کرتے ہیں یہاں پر ایک ایک آخری بات کروں گا اور اس کے بعد مردون یوسف راگرانی صاحب نے بھی تجریر کرنی ہے یہاں پر رانہ صاحب یہاں پر ایک اور روش بھی ہے ہمارے حلقے میں کہ لوگ اپنی ٹکٹ کی خاطر ان کا تو اس الیکشن سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے وہ نہ الیکشن میں امیدوار ہیں لیکن وہ اپنی ٹکٹ کی خاطر آپ کا وورٹ خراب کرنے کے لئے بھاگ رہے ہیں کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی مخدوم شاہ محمد قرشی صاحب کے ہلکے میں نہ ان کی واقسیت ہے نہ وہ یہاں سے ابھی ہلکہ بھی کٹ کیا یہ نہ انہوں نے جیت کر کبھی ادھر آئے کوئی کام کیا ہو کچھ بھی نہیں کیا تو اب انہوں نے ان کو پتا ہے کہ یہ میرے ہلکہ بھی نہیں ہے تو کل کو لوگوں کو لولی باپس دے رہے ہیں ٹکٹوں کے کہ آپ میری کمپین کریں تو آپ آپ کو ٹکٹ ملے گی اپی اپی کی تین چار لوگوں سے وادے کیے ہوئے ہیں ٹکٹ ایک کو بھی نہیں ملنی ٹکٹ کسی کو نہیں ملنی تو یہ اپنے وورٹ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے یہ آپ کی وورٹ دکھا کر اپنی لوگ ٹکٹیں کھری کریں یہ غلط بات پھر کام کروانی کے لیے اگر کشام مہمود قریشی آپ کے پاس کچھ جائے اسے کو آگے سے کہنا ہے کہ بھائی مہن آیا تھا آپ کے پاس وورٹ مانگ لیں میرے کہنے پر وورٹ دیا تھا جاؤ اس کے پاس جاؤ جس کے کہنے پر وورٹ دیا تھا تو اپنے وورٹ کی عزت کرائیں مظلوم صاحب یہاں پر تشریف لائے ہیں ہم آپ کے پاس بارہا دفعہ آ چکے ہیں رسول پور میں تو اپنی کے الیکشن کمپیم نے بھی اتنی دفعہ رسول پور میں آیا ایک دفعہ آتا تھا آپ میربانی کر کے لیٹ سے جتا دے تھا تو اس دفعہ میں زیادہ اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پر لوگوں نے آپ سے پرچے کی سیاست بھی کرنی ہے ظلم بھی کرنا ہے لیکن میرا کام ہے آپ کو تحفظ دینا اور میں نے پہلے بھی دیا ہے جہاں پر اتنی دار میں مظلوم صاحب بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اس کے اوپر کسی نے نجائد پرچہ کرایا ہو یہاں پر مخالفوں نے اور میں نے اس کے اس کا پارہ نہ دیا ہو تو پھر میں ابھی پھر بھی کوئی گلہ نہیں تو یہاں پر جو انتقامی سیاست ہوتی ہے میرا میری اولین ترجیح ہے کہ میں آپ لوگوں کا تحفظ کروں آپ لوگ کی میں میں دکھ دکھ ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ اللہ آپ مجھے اپنے ساتھ ہوں پائیں انہی الفاظوں کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا اور ایک شیر میں ان کی نظر کروں گا جو آپ کا ہوت کا سودا کرنے کے لئے ادھر آتے ہیں اور ایک تخریر میں نے کل ان کی سنی اور مجھے بڑا بڑا دکھ ہوا وہ سن کے تخریر کہ علی موسیٰ لوگوں کو چپیاں ڈالتا ہے اپنی جیر بچا لینا ایسی بات کی انہوں نے تو میں ان کی نظر ایک شیر کرتا ہوں کہ اتنی نہ بڑا اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حقائط اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حقائط دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند کبا دیکھ مہم بہت جائیں